کہ آپ نے ہمارے اس پسمانہ زلے میں تشریف لائے اس کے لئے ہم بہت ہی شکر گزارے ہیں آپ کے ساتھ کیونکہ آج لگ رہا ہے ہمیں کہ ہم جیسے لوگ بھی اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ کھل کر بات کر رہے ہیں صبح سے ہی انتظار میں بیٹے تھے خوشی ہوئی تھی کل سے ہی کہ ہمارے ڈلی سے آ رہے ہیں ہومی فیورس کے ایم او ایس اور ہم اپنی بات ان تک پہنچائیں گے سر میں دو تین باتیں یہاں کہنا چاہتا ہوں تین چار دن پہلے میں ہسپیٹل میں تھا کسی بیمار کے ساتھ گیا تھا وہاں ایک بیمار مجھے ملا اسے میں نے کہا کہ آپ کی بیماری بہت پرانی ہے آج تک علاج کیوں نہیں کیا اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے کہا کیوں دس سال پندرہ سال پہلے آپ کی یہ بڑی بہت پرانی بیماری تو اس نے کہا میں نے وہ آج کہاں سے پیسے لائے بولا کہ موڈی جی نے ایک سکیم بنائی ہے عیش مہن بھارت میں بہت متاثر ہوا اس کا تو میں میں نے اسے کہا کہ آج آپ علاج کر رہے ہو بولا کہ بس ہمارے وزیراعظم نے اندر موڈی جی کی جو سکیم ہے تو سر ہمارا زلہ جو ہے سردی زلہ ہے پسماندہ زلہ ہے یہاں پر زیادہ قریب لوگ رہتے ہیں یہاں بارڈر ٹیوریزم کا اتنا بڑا سکوپ ہے سر اور ہمارا بنگس ویلی پورے سٹیٹ کے لیے روزگار کا ایک بہت بڑا زریعہ بنے گا اگر اسے ڈیولپ کیا جائے اور سر آج لگ رہا ہے ہمیں کہ کوئی ہے جو سننے والا ہے ہم نے بہت مصیبت دیکھے ہیں بہت پریشانیاں دیکھی ہیں لیکن آج لگ رہا ہے کوئی آ رہا ہے جو ہمارے طرف سن رہا ہے یہ بہت کم ٹائم ہے جناب ڈیولپمنٹ کے لیے اور جو ہماری سنٹرل سپونسٹ سکیمیں ہیں ان کو سمجھانے کے لیے عملانے کے لیے روز ہر ایک پنچائک میں ایک ایک پروگرم ہوتا ہے کل بھی میں ایک پروگرم میں تھا اور روز ہمیں بلائے جاتا ہے کہ یہاں پر پروگرم کیونکہ ہمارے جو ڈسٹرک ایڈنسٹیشن کی جو ٹیم ہے بہت ہی مہنتی ٹیم ہے جو ان کے حد اکتیار میں ہیں کر رہے ہیں جتنا ان تک ہے یہ کر رہے ہیں لیکن وہاں سے ہمیں وہاں سے ضرور تھے سر وہاں آپ کے ہاتھ جو ہے وہ کھولنے کی ضرور تھے اور ہمارے ہمارے ہمیں مرہم کی ضرور تھے اور سر میں یہاں پر ایک حد کے بات ایک کر رہا ہوں سر ہمارے ایک ایم ایل اے دو دفعہ ایم ایل اے رہ چکے ہیں سر انجینر رشید سار پارلمٹ الیکشن میں اس نے ایک لاکھ سے زائد ووٹ لیے اسی ظلے سے تعلق رکھتے ہیں پانچ اگست کے بعد اس کو بھی گریفتار کیا اور اس کے ساتھ اور بھی کئی وہ آہستہ آہستہ چھوٹ رہے ہیں میں آپ سے رکسٹ کرتا ہوں سر اس کے کیس پر بھی نظر سانی کیجئے مہربانی کا اپنے لوگوں سے اپنوں سے ہی اپنی بات کریں گے سر اگر آپ سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے آج لگ رہا ہے کوئی سننے والا ہے آج یہاں پر حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں ہمارے پلیس ہمارے سکورٹی پورسز کی محنت سے ہمارے ڈسٹک ایڈنسٹریشن کی محنت سے ہر ایک گھر تک ہر ایک گھر تک آج آج ایڈنسٹریشن پہنچ رہی ہے ہر ایک اپنا درد اپنی بات اپنے دلی تک پہنچا رہا ہے آج تک ایسا نہیں ہوتا تھا سر جو بھی تھا اندر ہی اندر رہتا تھا لیکن آج ہماری بات کہیں پہنچ جاتی ہے یہ صرف ہمارے وزیر اعظم میرندر موجی جی کی محنت ہے اور اس کی جو محب محبت ہے ہمارے ساتھ بس اسی کا یہ فعل ہے جناب ہماری یہی رکست ہے آپ سے کہ انجینر رشید صاحب اس کے کیس پر نظر سانی کیجئے یہ جناب میں یہ نہیں میرے لوگوں کی طرف سے یہ ہماری رکست ہے صرف آپ سے باقی آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن کم ٹائم ہے آپ دوبارہ آئیے جناب پندرہ دن کے لیے آئے تاکہ ہم آپ کے ساتھ کھن کر بات کریں گے ہمارے دل کے اندر جو لاوہ ہے ہم وہ نکالیں گے اور آپ کو اپنا درد سنائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے دل کے اندر جوہاں